اسلام علیکم دوستو آج کی ماری ویڈیو کا ٹاپک لب بڑ سے متعلق ہے اور آج آپ کو میں لب بڑ سے لیٹڈ ایسی دس بریڈنگ ٹپس دوں گا اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس لب بڑ کی کوئی بھی میڈیشن ہو چاہے فشاروں لٹینوں ہو البائنوں ہو یا کڑڑ لب بڑ ہوں وہ دس سے پندرہ دن کے اندر بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اور یہ میری ہنڈر پرسن گرانٹی ہے آزمائے ہوا طریقہ ہے اور میرے پاس بھی لب بڑ ماشاءاللہ کافی اچھی بریڈنگ کر رہے ہیں اگر آپ نے بھی بریڈنگ چاہیے لب بڑ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گا تو شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسنگ ویڈیو کو لیکن اگر چینل پر نیمت چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب لازمی کرو اور بیل آئیکن کو بھی آل پر رکھیں تو لب بڑ کی بریڈنگ کے لیے جو مہر پر نمبر ون پر چیز آتی ہے وہاں ہے لب بڑ کی ایج میرے پاس 90% جو بھی لب بڑ کے مطالق بریڈنگ کے لیے حاصل کوئیسٹن دانتے ہیں ان میں جو میں چیک کرتا ہوں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بڑ کی ایج پوری نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اکثر دوست پٹھوں سے بریڈ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو لب بڑ تقریباً آٹھ ماہ سے لے کے دس ماہ کی عمر میں بریڈ کے قابل ہو جاتے ہیں اور اس کی جو سب سے آسان نشانی یہ ہے کہ آپ کے پاس جب لب بڑ ہوں گے جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے جب وہ پروپر کلر میں آ جائے یعنی کہ ڈار کلر میں آ جائے تب وہ بریڈ کے قابل ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح میچور ہو جاتے ہیں فیشر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ہیڈ ہوگا مکمل طور پر جب ریڈ کلر میں کنورٹ ہو جائے بریڈ کے قابل ہوگا لٹینے کو بھی تقریباً ایسے ہوتا ہے البائنوں میں آپ کو تھوڑے مسائل آ سکتے ہیں کیونکہ ویڈ کلر کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تب بھی آپ کو اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے برڈ کی ایج پوری ہو گئی ہے کہ نہیں جب تک لب برڈ کی ایج پوری نہیں ہوگی ان وہ بریڈنگ نہیں کریں تو اس لئے سب سے پہلے آپ کے برڈ کی ایج کا پورا ہونا لازمی ہے اب باتیں دوسری ٹپ کی طرف جو کہ ہے میل اور فیمیل کا ڈیفرنس لب برڈ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ میل اور میل اور فیمیل اور فیمیل بھی پیار لگا لیتے ہیں فیمیل اور فیمیل تو میٹنگ بھی کر لیتی ہیں اور ایکس بھی لے کر دیتی ہیں لیکن وہ سب کے سب انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں سے بچے نہیں نکلتے ہیں اس لئے میل فیمیل کا جاننا آپ کے لئے کافی ادھا امپورٹنٹ ہے تو لب برڈ میں میل فیمیل کے کافی طریقے ہیں اس ٹوپک پر میں آلیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اینڈ سکرین پر اس کو میں لازمی لگا دوں گا آپ نے آنے تک ویڈیو دیکھ نہیں تھا کہ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ پائیں لیکن یہاں پر بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو لب برڈ میں جو میل فیمیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ اور سب سے تحصیمال کرنے جانے والا طریقہ ہے وہ ہڈی کا طریقہ تصویر میں آپ دے سکتے ہیں جو میل ہوگا اس کی جو دونوں ہڈیاں ہوں گی وہ بلکل آپ اس میں جڑی ہوں گی ویڈ کے اوپر کی ہڈی کے میں بات کر رہا ہوں جبکہ جو فیمیل ہوگی اس کی جو ہڈی ہوگی اس کے اندرہ تھوڑا سا گیپ ہوگا جب آپ دونوں برڈ کو ایک ایک بار پکڑیں گے تب آپ وہ کافی اندازہ ہو چکا ہوگا اور جس فیمیل نے پہلے ایک بار بریڈنگ کی ہوگی اس کی ہڈی کا گیپ کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لب برڈ میں فیمیل ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹانگیں پھلا کر بیٹھتی ہے جبکہ میل نے ٹانگیں کلوز کی ہوتی ہیں اس طرح سے بھی جب آپ کے بعد سٹیک پر بیٹھے ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر میں آپ کو یہاں پہ چھیں گی چھیں ٹپس دا دوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی جیسا کہ میں آپ کو الڈی کیچوں کو اندازہ پر لگا دوں گا تو یہ اندازہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھیں اسے کون سے بہترین طریقے ہیں جسے آپ لب برڈز کا ہنٹرڈ پرسن میل فیمیل ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں تیسری ٹپ کی تو جو ہے لب برڈز کی پیرنگ کیونکہ جب تک آپ کے برڈز کا پیر نہیں لگاؤں گا وہ بریڈ نہیں کریں گے اس لئے سب سے پہلے آپ کو ان کی بریڈنگ ایج کے بارے میں بتایا پھر میل فیمیل اور اب بات کرتے ہیں پیرنگ کی کیونکہ جو پہلی دو چیزیں پوری ہوگی تب ہی آپ برڈز کا پیر لگا سکتے ہیں تو پیرنگ کے لئے آپ آسانی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لب برڈز کو کلونی میں چھوڑ لیں تو خود با خود وہ پیر لگا لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس برڈز کلونی میں پیر نہیں لگا رہے تو اب ون بائی ون کیج میں ایک مل اور ایک فیمیل کو چھوڑ سکتے ہیں اس طرح سے بھی جو برڈز پیر نہیں لگا رہے 90% چانس ہیں کہ وہ پیر لگا لیں اب بات کرتے ہیں جو لاس پہ 10% برڈز بج جاتے ہیں جو بلکل پیر نہیں لگا رہے ہوتے تو ان کو آپ نے ایک ٹرک یہ لگانی ہے کہ مل کو آپ نے لیڈا کیج میں چھوڑ دینا ہے اور فیمیل کو آپ نے لیڈا کیج میں چھوڑ دینا ہے مل کو آپ نے اس کیج میں رکھنا ہے جس میں آپ نے ایک جیس بریڈنگ لینی ہے اور فیمیل کو دوسرے کیج میں اور پندرہ سے بیس دن کے بعد لب برڈز کو آپ نے جو فیمیل ہے اس کو مل والے کیج میں چھوڑ دینا ہے اور یاد رکھیں جو ہمارے بیچ میں پندرہ سے بیس دن گزر رہے ہیں اس میں جو آپ کے برڈز ہیں مل اور فیمیل وہ بنا باقی برڈز کو دیکھ پائیں اور نہ ہی باقی برڈز کی آواز سن پائیں اس طرح سے وہ تنائی محسوس کریں گے اور جب ہم فیمیل کو مل کے کیج میں چھوڑیں گے تو مل جلدی سے اس کے ساتھ پیرنگ لگا لے گا اسی طرح اگر آپ مل کو فیمیل کے کیج میں چھوڑ دیں گے تو فیمیل اسے مارے گی تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ مل کو اس کیج میں رکھیں جس میں بریڈنگ لینی ہے اور فیمیل کو پکڑ کے بعد میں اس کیج میں چھوڑ دیں تو یہاں تک تو تین پوائنٹ کلیر ہو گئے اب بات کہتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی کہ آپ نے لب ورڈز کو کیج کس قسم کا دینا ہے تو اگر ہم کیج کے سائز کی بات کریں تو قریباً ڈیٹ بائی دو فٹ کا جو سائز ہوتا ہے لب ورڈز کی کسی بھی میوٹیشن کے لیے کافی بیسٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کلونی کا یوز کریں گے تو وہ لب ورڈز کے لیے کافی اچھی ہے کیونکہ اس میں ان کو ایک اچھی فلائے ملتی ہے برڈز میں چربی والے مسئلہ بھی نہیں آتا اور کلونی میں کیج کے نسبت برڈز اچھی بریڈ کرتا ہے کیونکہ جب برڈز کو فلائے ملے گی اس کی ہیلتھ اچھی رہے گی تو وہ زیادہ انڈے دے گا اور زیادہ بچے نکلیں گے جیسے لیے آپ کیج کا بھی جوز کر سکتے ہیں کلونی کا بھی جوز کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ برڈز کی فوڈ کا اچھا ہونا بھی لازمی ہو اس لیے جو مارا پانچوں پائنٹ ہے وہ فوڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کو فیڈ کی سکم کی دینی ہے اگر ہم سیڈ مکس کی بات کریں تو لب برڈز کے لیے آپ باجرہ کنگنی گول کنگنی سادی کنگنی سن فلور سیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے برڈز کو سوٹ فوڈ دینے ہیں سوٹ فوڈ میں آپ لب برڈز کو ابلی ہوئے چاول ابلی ہوئی گندم ابلی ہوئی چلی ابلی ہوئے کالے چنے اور مختلف قسم کی دالیں بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرین فوڈ میں ہم بات کریں تو آپ لب برڈز کو پالک میتھی دنیا اور مختلف قسم کی سبزیاں بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو مختلف قسم کے فوڈ روڈ بھی اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس امروت اور سیف ٹوپ پر آتے ہیں ان کے بیچ نکال کر آپ نے برڈز کو یوز کروا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے چھٹا پائنٹ جو کہ تیمپریچر سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں یہ ٹوپک بھی کور ہو جائے کہ لب برڈز کا بریڈنگ سیزن کون سا ہوتا ہے تو ویسے تو لب برڈز فورا سال بریڈ کرتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ تیمپریچر آپ نے مینٹین کر کے رکھنا ہے لب برڈز قریبا 20 سے 25 ڈگری سینڈی گریڈ کے درمیان جب تیمپریچر ہوتا ہے تو ان کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے ان کے انڈوں کے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی تو آپ نے تیمپریچر اتنا ہی رکھنا ہے اگر ہم نیچرل توپ اس تیمپریچر کی بات کریں تو قریبا ستمبر سے لے کے اپریل تک لب برڈز کا بریڈنگ سیزن چل سکتا ہے تو آپ نے سیزن کے درمیانی لب برڈز سے بریڈ لینی ہے کوشش کریں گے گرمیوں میں لب برڈز سے بریڈ نہ لیں ان سب چیزوں کے ساتھ ایک بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے برڈز کی سٹیک ہمارا نیکس پوائنٹ بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کی سٹیک بلکل ٹائٹ لگانی ہے ایچی سٹیک لگانی ہے جس کے اوپر برڈز کا پنجہ اچھی طرح جمتا ہو کیونکہ اگر آپ کے برڈز کی سٹیک نہیں ہوگی اس کو پر پروپر میٹنگ برڈز نہیں کر پائے گا جس کے ریزارڈ میں برڈز انفرٹائل انڈے دے گا یعنی کہ انڈوں میں سے بچے نہیں نکلیں گے اس لئے سٹیک وہی لگا ہے جس پر برڈز کے پاؤں کی گریپ اچھی بنتی ہو اور اس میں کسی قسم کی لچک نہ ہو اس کے بعد جو ہمارا نیکس پوائنٹ اور کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہر برڈز کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے لب برڈز کو مناسب پریویسی دینی ہے یعنی کہ ایسی جگہ پر برڈز کو رکھنا ہے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہو اور خاص طور پر بچے وغیرہ ان کو تنگ نہ کرتے ہو اور نہ ہی کوئی اور بڑا جانور جس میں بلی اور کتا وغیرہ شامل ہے وہ ان کے پاس آتے ہوں کیونکہ ان سب چیزوں سے برڈز ڈر جاتے ہیں اور بریڈنگ نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ پریویسی کی چیکر میں برڈز کو ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں پہ ہوا کا کراس نہ ہو اور جہاں پہ حبز ہو کیونکہ حبز سے بھی برڈز مر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ انڈلی صبح کے وقت دھوپ آتی ہو اگر آپ انڈور کیجز رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سو والد کے پرانے بل کو ایجوز کر سکتے ہیں صبح کے وقت اگر آپ اس کو آدھا گھنڈا چلا دیں گے تو برڈز کی سورج کی کمی ہوتی ہے وہ اس سے پوری ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں نیکس پوائنٹ کی جو کہ برڈز کی مٹکی یا بوکس سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ آپ نے اپنے لب برڈز کو کس قسم کی مٹکی اور کس سائز کا بوکس پر آئیڈ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے تو اگر آپ مٹکی کی بات کریں تقریباً جس کی بیس آٹھ سے دس انچز کی ہو تو وہ آپ لب برڈز کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بوکس کا یوز کرنا چاہیں تو اس ٹوپک پر آلیڈی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہے لیکن میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں تو بوکس کی جو ہائٹ ہو تقریباً دس سے بارہ انچز ہونی چاہیے اور اس کی بیس آٹھ سے دس انچز لازمی ہے اگر اس سائز کا بوکس آپ لب برڈز کو پورائیڈ کریں گے تو اس کے اندر اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے اور برڈز جلدی سے بریڈنگ کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لب برڈز کی نیسٹنگ کا بھی کافی اچھا خیال رکھنا ہے نیسٹنگ کے طور پر آپ لب برڈز کو مختلف اقسام کی گاس کا بھی یوز کروا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک جھاڑو ٹائم ملتا ہے جو کہ آپ کو پینٹنگ والی شوپ سے مل جائے گا اکثر جب چونہ وغیرہ کرتے ہیں یا جہاں ہم گھر کے جو لینٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان میں یوز ہوتا ہے اگر آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کارٹ کے دکلے بن 3-4 انچ کا کارٹ کے اپنے برڈز کی کیجز میں رکھ دیں گے اور مٹکی یا بوکس میں ڈال دیں گے تو اسے لب برڈز بریڈنگ موڈ کی طرف آئیں گے اور آپ کے پاس جلدی سے بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے یہاں پر آپ کو میں یہ بھی کلیر کر دوں گے لب برڈز کی لئے مٹکی بیسٹر یا بوکس تو میرے حساب سے اگر آپ لب برڈز کو بوکس لگائیں گے تو ان کے لئے زیادہ اچھا ہے کیونکہ بوکس جو ہوتا ہے وہ سردیوں میں زیادہ تھنڈا نہیں ہوتا جس سے لب برڈز کے بچے اندر نہیں مرتے اور لب برڈز جو دونوں میل اور فیمیل دونوں بوکس کے اندر بیٹھتے ہیں یعنی کہ رات بوکس کے اندر گزارتے ہیں تو اس لئے اگر آپ مٹکی لگائیں گے تو ان کے لئے چھوٹی پڑ جائے گی بوکس مٹکی کے نزبت کافی بیسٹ ہے لب برڈز کے لئے ان سب ٹپس کے ساتھ ساتھ جو کہ آپ کو نون ٹپس میں سٹارڈ میں بتا چک ہوں ان کے ساتھ دسمی ٹپ جو کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کافی لازمی ہے اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تب ہی آپ لب برڈز میں کافی کم یاب ہو سکتے ہیں ان کی بریڈنگ کے لئے حاصل ہے تو وہ ہے پیشنس یعنی کہ آپ نے تھوڑا سا سبر بھی رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لب برڈز کو لے آتے ہیں اور آپ ہفتہ دس دن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بریڈ نہیں کر رہا تو دیکھیں اگر آپ میچور پیار لاتے ہیں یعنی کہ ایڈالٹ پیار تو اس کو بھی سیٹ ہونے میں تقریباً پندرہ سے بیس دن لگ جائیں گے اور اگر آپ پٹھے لاتے ہیں تو پہلے وہ ینگ ہوں گے پھر دوبارہ آپ کے پاس بریڈنگ کریں گے میں آپ کو یہی راگیمنٹ کروں گا کہ آپ پہلے پٹھے لیں ان کو کلونی زیادہ میں چھوڑ دیں جب آپ کے پاس وہ میچئر ہو جائیں پیارنگ کر لیں تب آپ ان کو بوکس یا مٹکی پروائیڈ کر دیں تو اس طرح آپ کے پاس وہ جلدی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے یعنی آپ کے محول کے ساتھ وہ بڑے ہوں گے آپ جو ان کو ڈائیٹ دیں گے اس کے عادی ہوں گے تو اس لئے آپ پٹھے بھی خرید سکتے ہیں ایڈالٹ بھی خرید سکتے ہیں میری میجورٹی ہے کہ آپ پٹھے خریدیں تاکہ آپ کے محول کے ساتھ ایڈیسٹ ہوں اور آپ کے پاس بریڈنگ میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو یہاں تک تو بات ہوگا کہ لاب برڈز کی بریڈنگ ٹپس کیا ہیں لیکن اگر آپ نے لاب برڈز کیلئے بریڈنگ فرنولہ بنانا ہے تو آپ لیکٹ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پرنا رائٹ والی سائٹ پر میل فیمیل ڈیفرنس والی ویڈیو لگا دی تو انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک کے لیے زیادہ دیجی اللہ حافظ فیمان اللہ